اسلام علیکم میں ڈاکٹر آسم محمود آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسم لیکچرز میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں اپرلے میں ناٹمی کی اور ہم اپرلے میں ناٹمی کے انڈ پہ پہنچنے والے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں ہینڈ کی اس سے پہلے کے جو لیکچر تھے اس میں میں نے آپ سے ہینڈ کے مسئلس کے بارے میں بہت fighting انڈ سوٹ Berwe voy içinde آج جس Cop Rider تیسکشنگ کی تھی آج جس לקچر کی میں جاتے آپ سے کرنا جا رہا ہوں یہ ایک اور important lecture ہیں ہینڈ کے حوالے سے اور آج کے اس لیکچر میں میں آپ سے بات کروں گا ہینڈ کی Blood vessels کی ہینڈ کی Blood vessels میں میں آپ سے بات کروں گا ہینڈ کی arteries کی ہینڈ کی وینڈ کی اور آخر میں ہم بات کریں گے lymphatics of the Hand کی تو آج کے اس لیکچر کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں Blood vessels of the hainic. جب ہم ہنڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہنڈ ہمارے اپر لیم کا لاسٹ پارٹ ہے اور میں آپ کو اس کی امپورٹنس کی بارے میں پہلے بھی جو ہے ڈیٹیل میں آخری ڈسکشن جو ہے وہ کر چکا ہوں جب ہم ہنڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ہنڈ ہے اس کو سپلائے کرنے والے ہی جو مین ہماری بلیڈ ویسل سے وہ دو ہیں ڈیس سپلائیڈ بائی ڈی پہلے ان دونوں کی بات کر لیتے ہیں پہلے سپلائے کو دیکھ لیتے ہیں پھر ویسل کو دیکھیں گے اور آخر میں لیفیڈک ڈینیج کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہنڈ کی ڈیائیگرام میں آپ کو کئی دوا دکھا چکا ہوں یا آپ کو کپل ٹنل نظر آ رہی ہے کپل ٹنل کی میں آپ سے ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں اوکے یہ آپ کو ہنڈ کی مومنٹ میں آپ کو جو مسلز پڑھا رہا تھا ہنڈ کے تو میں پہلی آرٹری جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہینڈ میں النار آرٹری ہوتی ہے اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری بیکل آرٹری تھی وہ ایڈ دی لیول آف دی نیک آف دی ریڈیس دو پرنسپل آرٹری میں ڈیوائیڈ ہو رہی تھی جو کہ ریڈیل اور النار آرٹری تھی پھر فور آم میں ان کے کورس ہم نے فور آم کی جو نیورویسکی لیول بڑا لیکچر تھا اس میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا دیکھا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہینڈ میں کیسے انٹر ہوتی ہے تو ڈیائیگرام کو سری دیکھ لیے دیں یہ نوٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں بنا دی ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھنا چاہے دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے سمجھ لیں تو ہم جو اس کی ڈیائیگرام میں سے اس کو سیزا سیزا سمجھ لیے دیں آرائی تو جب ہم النار آرٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ النار آرٹری ہماری النار کے ساتھ النار کے آپ دیکھ رہے ہو یہ لیٹرلی پلیس ہے فلیک در ریڈی نیکیولم کے سپر فیشل جو ہے ہمارے ہینڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہے اچھا یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ النار آرٹری جیسے ہی ہینڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہے ویسے ہی یہاں پر یہ اپنی ڈیپ برانچ دے رہی ہے جو ڈیپ برانچ ہے النار آرٹری کی یہ جائے گی ریڈیل آرٹری کے ساتھ ڈیپ پامر آرٹری جو کنٹینیو کیا رہی ہی کہ میں بھی آپ سو اس کی بات کرتا ہوں اس کے بعد جو ہماری مین النار آرٹری ہے وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے ایسے سپر فیشل پامر آرٹ جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جب لیٹرل سائٹ پہ ریڈیل آرٹری کی سپر فیشل برانچ کے ساتھ ملتی ہے تو یہ آرٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹ کر رہی ہے ایک اور ڈائیگرام سے اس کو دیکھ لیا تھا یے دیکھئے تو یہ آپ کو ہماری النار آرٹری نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ہمارا فلیک دلز نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہі فلیک دلز نوکی روہ کی اوپر سے ہوتی ہوئی ہی ھینڈ کے اندر اینٹر ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیک دلز نوک کے پاس ہی اس نے اپنی برانچ دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیپ برانچ جائے ڈیپ پامر آرچ کو جو کہ ریڈیل آٹری بیسیکلی بناتی ہے ریڈیل آٹری کی کنٹینیوشن ہے اس کو کمپلیٹ کر رہی ہے ناؤ النر آٹری اٹسیلف کنٹینیوی جاتی ہے ایسے سپرفیشل پامر آرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپرفیشل پامر آرچ جہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے بندی ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ریڈیل آٹری آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس ریڈیل آٹری سے نکل لیے ویجیس کوالٹ سپرفیشل پامر برانچ اور یہ سپرفیشل پامر برانچ جا رہی ہے اور جاکر اناسٹرموز کر رہی ہے سپرفیشل پامر آرچ آف دی لنر آٹری سے اور یہ اس آرچ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو چیز اپنے دیکھنی ہے اور آپ نے یار رکھنی ہے وہ یہ بیٹے کہ جو سپرفیشل پامر آرچ آپ دیکھیں سیڈیجیٹل آٹری نکل رہی ہیں ان کو دیجیٹل آٹریز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فنگر کو سپلائے کرتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیجیٹل آٹریز کہاں کا سپلائے کر رہی ہیں اس کو بہت دھیان سے دیکھئے اور سمجھئے گا یہ دیجیٹل آٹریز آپ کی لیٹل فنگر کو میڈیل اور لیٹرل سائٹ دونوں سائٹ پر سپلائے کر رہی ہیں آپ کی رنگ فنگر کو میڈیل اور لیٹرل سائٹ دونوں سائٹ پر سپلائے کر رہی ہیں بڑ جو آپ کی انڈیکس فنگر ہے یہ اس کے صرف میڈیل ہاف کو سپلائے کر رہی ہے اگر آپ یہاں تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں اس برانچ کو جو کہ فرس ڈیجیٹل برانچ ہے تو یہ فرس ڈیجیٹل برانچ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور یہ فرس ڈیجیٹل برانچ دن دو پارٹس کے اندرے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے وہ دو پارٹس ایک تو آپ کے میڈل فنگر کے میڈیل سائٹ کو سپلائے کر رہے ہیں تو رنگ فنگر کا میڈیل سائٹ ہوگا اور ساری انڈیکس فنگر کا میڈیل سائٹ ہوگا اور ہمارے میڈل فنگر کے لیٹل سائٹ ہوگا سوری میں اس کو میڈیل سائٹ کہے گا اچھا یہاں پر آپ ایک اور بات دھیان سے دیکھئے کہ جو ہمارا تھم ہے اور جو ہماری انڈیکس فنگر کا لیٹرل ہاف ہے یہ بھلا ہاف اس کو ڈیپ پامر آٹس سپلائے کر رہی ہے جو ریڈیل آٹری کی برانچ یہ بات بہت زہمین رکھنی ہے تو ایک دعا پھر میں آپ کے طرح اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں دورہ لیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ تو ہماری النار آٹری تھی وہ فلیکسر ریڈی نوکلوم کے اوپر سے ہوتی ہوئی ہمارے ہینڈ کے اندر انٹر ہوئی ہینڈ میں انٹر ہونے سے پہلے اس نے ایک برانچ تھی دیپ پامر برانچ اور یہ دیپ پامر آٹس برانچ گئی اور اس نے دیپ پامر آرچ آف دی ریڈیل آٹری کے ساتھ دیناس ٹرموس کر کے دیپ پامر آرچ کو کنٹیلو کیا کمپلیٹ کیا اس کے بعد جو النار آٹری اٹسیلو ہے یہ ایزے سپرفیشل پامر آرچ انٹر ہو گئی ہمارے ہینڈ میں یہاں پر لیٹرل سائٹ سے اس کو سپرفیشل پامر برانچ آف دی ریڈیل آٹری نے کپلیٹ کیا اس کے بعد یہاں سے چار ڈیجرل برانچیں نکل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 & 4 اور یہ جو چار ڈیجرل برانچیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری لیٹل فنگر کی دونوں ایسپیکس کو میڈیل لیٹرل رنگ فنگر کی دونے ایسپیکس کو میڈیل لیٹرل میڈل فنگر کی دونے ایسپیکس کو میڈیل لیٹرل جبکہ انڈیکس فنگر کے ایک سائیڈ کو یعنی میڈیل سائیڈ کو بلڈ سپلائے دی رہے ٹھک ہو گیا تو یہ ہماری اللیرل آwriteで کیس طرح ہیڈ میں ہنٹر ہوئی کس طرح ڈسٹیبیشن ہوئی ساری چیزیں میں آپ کچھ سمجھیا تھی اور آپ نے سمجھ لیا ہے یہ اب سanınے کے بعد لیٹا لیٹل آٹری کا کوس zap میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیس طرح سے ہے ہنٹ میں ہنٹر ہوتی ہے کس طرح سے کے لیٹرل آمراج بنانی ہم اس کی بات کرتے ہیں ریڈیل آٹری کی جی ڈیائیگرام میں آپ کو ریڈیل آٹری بھی نظر آ رہی ہے آپ یہ بات کلیر دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا جب ہم پوچھے ایک کمپارپنٹ سے فور آم پڑھ رہی تھا تو ہم نے دیکھا تھا جو ریڈیل آٹری تھی وہ کرو کر کے ڈارسم آف دی ہینڈ کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے اب دیکھیں ڈارسم سے یہ فرسٹ اور سیکنڈ میٹا کابل بونز کے بیچ میں سے ہوتی ہے واپس اینٹر ہوتی ہے پام میں اور یہاں پر آپ ایک اور بات نوٹ کر رہے ہیں کہ پام میں اینٹر ہونے سے پہلے ڈارسم آف دی ہینڈ میں ہی اس نے ایک برانچ دی ہے وجہ دی سپا فیشل پامر برانچ اور یہ سپا فیشل پامر برانچ جا کے سپا فیشل پامر آج کو جو کہ النر آٹری بنا رہی تھی ابھی میں آپ سے بات کی اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ جب فرسٹ اور سیکنڈ کارپلز کے میٹا کارپلز کے سوری بیچ میں سے یہ ہوتی بھی ہینڈ میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کرو کرتی ہے میڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیلی کرو کر رہی ہے اور جب یہ میڈیلی کرو کر رہی ہے تو یہ ہمارے ہینڈ میں بنا رہی ہے ڈیپ پامر آرچ آج آپ دیکھیں یہ ڈیپ پامر آرچ آپ کو یہاں کیلئے نظر آ رہی ہے یہ جہاں میرا ماوس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے now on میڈیل سائی ڈیپ پامر آرچ اس کمپلیٹڈ بائی برانچ آف ڈی النار آرٹری جیسے کہ میں نے آپ کو النار آرٹری کے کوڑ میں سمجھایا تھا اب یہاں پر ہم یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس سے بھی ڈیجیٹل آرٹریز ہوتی ہیں اور وہ ڈیجیٹل آرٹریز ہماری ساری فنگرز کو بلٹ سپلائے دیتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ڈیپ پامر آرچ جہاں نظر آ رہی ہوگی یہ آپ کو اس کی ڈیجیٹل برانچیں نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل برانچیں ہماری جو فنگرز ہیں ان کو سپلائے کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو النار آرٹریز بتایا تھا یہ بات بھی آپ یاد رکھئے گا کہ ہماری جو تھم ہے اور جو ہماری انڈیکس فنگر کا لیٹرل ہاف ہے اس کو پرنسپلی ریڈیل آرٹری سپلائے کرتی کی اس کو النار آرٹری سپلائے نہیں کرتی اس لیے جب آپ اس ڈیائیگرام وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ تھری این ہاف فنگرز میں ہیں مین جو ہے وہ النار آرٹری کی سپلائے نظر آ رہی ہے اور ون این ہاف کے اندر ہی تھم اور لیٹرل ہاف آف آف دی آپ کی جو انڈیکس فنگر ہے اس کی جو ہے وہ ریڈیل آرٹری کی مین جو ہے بلٹ سپلائے نظر آ رہی ہے اچھا اب میں نے کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے النار آرٹری کے بھی یہ النار آرٹری کے نوٹس یہاں پر آپ کے پاس آویلیبل ہے یہ النار آرٹری کے نوٹس ہیں تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر رکھ دوں تاکہ آپ اس کو چلا کے دیکھ سکیں ہیں تو یہ میں نے آپ کے لیے آپ کو پتا ہے میں بناتا ہوں تاکہ اگر آپ کو نوٹس بگر آپ بنانے ہو تو آپ کو اس میں آسانی ہو الحمدللہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈائیگرام پچھیں سمجھاتا ہوں آپ ایک دبا سمجھ لیں گے یہاں سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی تو یہ النار آٹری کے ہمارے پر نوٹس ہیں اسی طریقے سے ریڈیل آٹری کی بھی میں نے آپ کے لیے نوٹس یہاں پر بنا کے رکھتی ہیں تو یہ ریڈیل آٹری کے ہمارے نوٹس ہیں آج یہاں پر ہمیں ڈیپ پامر آج نظر نے آ رہی ہے سپاہ فیل پامر آج کیسے پچھانا میں ایک تو یہ النار آٹری کی کنٹینیوشن مجھے نظر آ رہی ہے دوسرا آپ دیکھئے یہ لیٹرل ہاف اف دی انڈیکس فنگر کو اور تھم کو بلٹس اپلائے نہیں دی لیا نا وہ ریڈیل آٹری دی گیا now this is the ڈائیگرام آف دی ریڈیل آٹری جہاں پر آپ کلیر دیکھ سکتا ہوں یہ ریڈیل آٹری کا ڈائیگرام ہے تو یہ ریڈیل آٹری آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا آف دی ہینڈ میں یہاں پر انہیں سپاہ فیشل برانچ تھی جو سپاہ فیشل پامر آج کنٹینیو کرے گی اور النار آٹری کی جو ہے کمپلیشن میں کام کرے گی اپنا وہ انہوں نے یہاں کٹ کر دیا سپاہ فیشل پامر آج یہاں سے کٹ کر دیا اس باب دیکھ رہے ہیں یہ جو ریڈیل آٹری ہے یہ فرسٹ اور سیکنڈ میٹا کاپل بونز کے بیچ میں تو ہوتی ہے پام میں انٹر ہو رہی ہے اور جیسے پام میں انٹر ہو رہی ہے یہ کرو کر رہی ہے اور یہ کرو میڈیل سیٹ پہ النار آٹری کی جو ڈیپ پامر برانچ ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے اس باب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ڈیجیٹل آٹری نکل رہی ہے اور ہی ڈیٹل آٹری ہماری فنگرز کو سپلائے کریں گی اور مینا جی صاحب کو سمجھایا کہ انڈیکس فنگر کے لیٹر ہاپ اور تھم پرنسپلی سپلیڈ بائی ریڈیل آٹری تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے دو آٹری ہمارے ہینڈ کے اندر جا کے ڈیفرنٹ اسٹرکچرز کو بلیٹ سپلائے دیتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا اب ہم چلتے ہیں آگے اور اب ہم بات کرتے ہیں وینڈ آف دی ہینڈ کی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈ میں کون کونی وینڈ ہیں اور وہ کس کی طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں تو آئیے اب میں آپ کو وینڈ آف ہینڈ سمجھاتا ہوں جی ڈیر سٹوئنٹس اب میں آپ کو بتاؤں گا وینڈ آف دی ہینڈ کے بارے میں ابھی ابھی آپ نے دیکھا اور ہم نے اس میں بات کی کہ کس طریقے سے ہماری النار آٹری سپر فیشل پامر آج بناتی ہیں ہینڈ کے اندر اور ریڈیل آٹری ڈی پامر آج بناتی ہیں اور وہ پامر آرچز کس طریقے سے ہینڈ کی ڈیفرنٹ اسٹرکچرز کو بلیٹ سپلائے دیتی ہیں یاد فیشل پامر آہ کے ساتھ سپر فیشل اور ڈیپ پامر وینس آرچیز بھی ہوتی ہیں یعنی جہاں ریڈیل اور النار آرچز ہوں گی وہاں پر وینس آرچیز بھی ہوں گی تو وینڈ دو میں بات یاد رکھیں سپر فیشل پامر آرچی بھی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر اس ڈائیرام میں نظر آ رہا ہے یا آپ کو دورسل وینس آج ہے اس کو آپ ضرور یاد سکیے گا یا آپ سے ایکزام میں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ جو ڈوٹسل ویڈیس آرچ ہوتی ہے اس کا لیٹرل ہاف سیفیلک وین میں اور جو میڈیل ہوتا ہے وہ بیزیلک وین کے اندر ڈوین ہوتا ہے اس کے بعد یہ سیفیلک و بیزیلک وین کس طریقے سے آگے چلتی ہیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں وہ ہم ڈیفرینٹ ڈیسپیکٹیو جو تو وہ ڈیڈیل میں ہم آلیڈی اس کی بات کر چکے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے یہ آپ نے تو وین وین اس کی ذہن میں رکھنی ہے اور یاد رکھی گا دے بہت آردی سپا فیر بھی ٹھیک اب ہم جلتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں لیمفیٹکز آل دی ہینڈ کے بارے میں کہ ہینڈ کی لیمفیٹکز رینیج کیسے ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جی ڈیر سٹوئنٹ جب ہم بات کرتے ہیں لیمفیٹکز آل دی ہینڈ کی تو یہ بات کہتے ہوئے ڈسکس کر چکے ہیں اور میں لیمفیٹکز آل دی اپر لیم کے پورے لیکچر آپ کے ساتھ کر چکا ہوں یہ نوٹ میں آپ لوگوں کے لیے لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو دیکھنے دیکھنے سٹیٹی کر لیں یہ ڈیرگرام میں نے سنیل کا آپ کے لیے اٹھا لیا ہے اب آپ کو پتہ ہے ہمارے پورے کے پورے آلیم کا جی لیمفیٹک ڈرینیج ہے وہ لیٹرل ہیموریل نوٹس کے اندر ہوتا ہے لیٹرل جن کو ہیموریل ڈیف نوٹس بھی کہا جاتا ہے ان کے سوائے جو ہمارا لیٹرل ہاپ ہے تھوڑا سا لیٹرل سیڈ او دی ہینڈ ہے لیٹرل سیڈ او دی فور آم ہے لیٹرل سیڈ او دی آم ہے یہ تھوڑا سا جو ہمارے پورشن ہے یہ جا کے ہمارا انفلا کے لیے گروپ کے اندر ڈرین ہوتا ہے باقی سارے کی سارے جو ہمارے اپر لیم کی لیمفیٹک ڈرین ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری لیٹرل گروپ کے اندر یا اسی کو ہم ہم جو ہے وہ گروپ بھی کہتے ہیں وہاں پر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بلکل آسان ہے کوئی پراب نہیں تو لیجئے جناب اس کے ساتھ ہی آپ نے اور میں نے ڈسکیشن کمپلیٹ کی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا سمجھ میں بھی آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا تو آپ اسی طریقے میں چینل کو دیکھتا رہی ہے لائک کرتا رہی ہے سبسکرائب کرتا رہی ہے اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے اس چینل کے بارے میں ان کو بھی سبسکرائب کروائی ہے اور ان کو بھی کہیں کہ اس ویڈیو کو ویڈیوز کو دیکھا کریں اگر آپ کے پاس ویڈیوز کی امپروومنٹ کے لیے کونٹنٹ کی امپروومنٹ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کو اچھی سیجیشن ہو تو پلیس کومنٹ میں جو ہے آپ اس کو ٹائپ کیجئے آپ کو پتا ہے میں کومنٹ خود دیکھتا ہوں اس کے جواب بھی آپ کو دیتا ہوں آپ کے سوال پوچھتے ہیں تو ان کے سکرائی بھی کرتا ہوں تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہیسے نہ چلتا رہے گا آپ نے بہت طرح خیال لکھیں مجھے جیاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی